اس حفاظت کے ساتھ ساتھ اگلا معاملہ جو اولادوں کی حوالے سے بہت ہی لازم ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین توفہ اور بہترین حدیعہ جو والدین اپنی اولادوں کو دے سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ عالی تعلیم اور تربیت بہترین توفہ جو والدین اپنی اولادوں کو فراہم کر سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ عالی تعلیم اور تربیت اپنی اولادوں کی تعلیم اور تربیت میں جو نسخہ اور جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت اولین ترجیح پرائمری پرائیورٹی اور بنیادی اصول رکھنا لازم ہے وہ رب کی پہچان ہے بچوں کی تعلیم میں ان کی ایڈوکیشن میں ان کی تربیت میں ان کے تذکیہ میں ان کی ٹریننگ کے مراخل میں پہلی چیز جو سب سے اہم ہے وہ اللہ کی پہچان ہے اللہ کی پہچان اس کی ذات اس کے صفات اس کے اختیارات اس کی عبادت کا عادی بنانا یہ پہلی تربیت اور تعلیم کا لازمی جزو ہے اپنے خالق اپنے مالک اپنے رازق کا تقویٰ ڈالنا اس کی محبت دلوں میں ڈالنا اس کی پہچان سے دلوں کو جاگر کرنا یہ پہلا معاملہ ہے جو والدین کو اپنی اولادوں کی تعلیم کے معاملے میں اختیار کرنا ہے اللہ کی پہچان کے بعد اگلا تعلیم کے حوالے سے ان کی تربیت اور تعلیم اور ان کی تذکیہ اور ان کی ٹریننگ کے حوالے سے جو اگلا معاملہ لازم ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعرف رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کی سنتوں کی تربیت اور عادت ڈالنا یہ تربیت کا اگلا اہم جزو ہے اپنی اولادوں کو سنت کا اتباع لازم من سکھانا یہ والدین کی لازم ذمہ داری اور اولادوں کا حق ہے یہ ماں یہ ماں آج کی ماں آج کی نانی آج کی دادیاں ان کے لیے ایک لازمی انصر یاد رکھے گا جہاں ہمارے معاشرے کے اندر مرد اپنے فکر معاشر کے لیے اتنے مصروف ہیں کہ ان کے لیے ان تربیتوں کا وقت نہیں ہے یہ ماں ہوگی کہ جب صبح اپنے بچے کو اٹھا رہی ہے تو محبت اور پیار سے اس کا سر سہلاتے ہوئے ساتھ ساتھ مسنون جاگنے کی دعا کے کلمات اپنی زبان سے ادا کرتی جا رہی ہے وہ جب بچے کو سونے کیلئے رات کو رخصت کر رہی ہے تو مسنون دعاوں کے الفاظ سونے کی مسنون دعاوں کے الفاظ اپنی زبان پر جاری کیے ہوئے ہیں وہ اپنے ساتھ اپنے بچے کو واش روم میں لے جا رہی ہے تو فوراں اس کا بازو یا ہاتھ تھام لیتی ہے بیٹا نہیں پہلے سیدھا پاؤں نہیں پہلے الٹا پاؤں رکھو اور ساتھ ساتھ اپنی دعا پر زبان جاری وہ دعا اپنی زبان پر جاری کرتی ہے جب واش روم سے باہر نکل رہی ہے تو ساتھ ہی اپنے بچے کو ایک آت دفعہ لگاتار یہ تربیت کرتی رہتی ہے پہلے الٹا نہیں پہلے سیدھا پاؤں باہر رکھو سواری پر چڑھتے ہوئے سواری سے اترتے ہوئے کھانا کھاتے ہوئے پانی پیتے ہوئے دودھ پیتے ہوئے وہ سارے مسنون آداب سکھاتی چلی جاتی ہے روٹین میں اور نوم میں یہ ہے وہ ماں کا کریکٹر جو آج مجھے اور آپ کو اپنانا ہے اور یاد رکھئے گا بچوں کو والدین نے اور ماں نے ابتدا میں جو دین سکھانا ہے وہ یہی چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں ایک چھوٹے سے بچے کو دو سال کے تیس سال کے بچے کو آپ مجھے بتائیں کہ جب ہم نے دین اسلام کے دائرے میں داخل کرنا ہے ان کو اسلام سکھانا ہے ان کو مسلمان بننے کا طریقہ سکھانا ہے تو کیا اس چھوٹے سے نننے سے زین کو اور چھوٹی سی سوچ والے بچے کو کیا ہم وراثت کے حکامات پڑھائیں گے کیا ہم اس کو سرکا کی حدود یا اس کو رجم کی سزاؤں کے طریقے اور قوانین سمجھائیں گے اس چھوٹے سے نننے مننے مسلمان کو تو یہی وہ سنتیں ہیں اور یہی وہ آداب زندگی کی دعائیں ہیں جو اس کو اس بنیاد میں ڈالنی ہے یہ پلکل ویسا ہی عمل ہے جو ہم اپنی نورمل مونٹسری اور کنڈرگارٹن ایڈوکیشن میں اڈاپٹ کرتے ہیں مثلا آپ دیکھیں کہ جب وچہ سکول میں جاتا ہے تو پہلے سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے سب سے پہلے اس کو ای بی سی سکھائی جاتی ہے الی پیپے سکھائی جاتی ہے وان ٹو تھری سکھائی جاتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں وہ آہستہ آہستہ بڑی لیبوریس لی بڑی میند اور مشکت سے وان ٹو تھری سکھائی جانے والا بچہ آہستہ آہستہ کچھ سالوں کے بعد لمبے لمبے الگیبرہ کے اور لاغریدمز کے سوال حل کرنے ہی لگتا ہے نا وہ میند اور مشکت سے بار بار دہرائی کر کے سکھائی جانے والا اے بی سی زبان اور ہاتھوں پر جاری کرایا جانے والا بچہ تھوڑے ہی سالوں میں بڑی بڑی کامپریہنشنز پڑھنے لگتا ہے لمبے لمبے مزامین لکھنے لگتا ہے فہم اور پراست سے ایسا ہی ہوگا یقیناً ایسا ہی ہوگا وہ ماں جو اپنے بچے کو آغاز میں یہ چھوٹی چھوٹی مسنون دعائیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب زندگی اس کی گھٹی میں ڈال دے گی انشاءاللہ یہ میند اور مشکت میرا قدردان شاکرن علیمہ رب ضائع نہیں کرے گا یہی چھوٹی چھوٹی سنتیں سکھایا جانے والا یہ مسلمان گھر کا بچہ انشاءاللہ جب بڑا ہوگا تو بڑی بڑی سنتیں اس کی زندگی میں خود بخود آسانی سے سخولت سے ضرور ہی انشاءاللہ رائج ہو جائے گی اللہ سبحانہ تعالی ان سنتوں کا علم ان کا فہم ان کی پہچان ہم سب کو بھی عطا فرما دے اور اللہ بڑی محنت جفا کشی اور بڑی ثابت قدمی سے یہ نمونے ہمیں اپنی اولادوں تک بھی منتقل کرنے کی توفیق اتاب فرما دے موسیقی 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 موسیقی